بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب بخیریت ہوں گے ویورز آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے احسان تجوید قرآن کورس کا اور اس تیسرے لیکچر میں ہم الفاظ کو ملا کے پڑھنے کی بارے میں لیکچر میں سیکھیں گے کہ الفاظ کو ملا کے کیسے پڑھتے ہیں اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج کیسے نکالتے ہیں الفاظ کی ادائی کی جگہ کونسی ہوتی ہے کونسا حرف جو ہوتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے حلق کے کس حصہ سے نکلتا ہے سینے سے نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے اس سے اگلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حرکات جو ہیں وہ کیسے دی جاتی ہیں مخارج کے ساتھ ساتھ حرکت کیسے دی جاتی ہے ایک حرف کو جیسے زبر زیر پیش ہے یا دو زبر دو زیر دو پیش ہے تو آج ہم یہ قائدے میں سے انشاءاللہ وہ سبق سیکھیں گے جس میں ہم نے الفاظ کو اور حروف کو ملا ملا کے الفاظ کی شکل میں پڑھنا ہے جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا اس طرح ہم پڑھیں گے آج تو اپنے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم ایک دو دعائیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ بھی فرمائے اور ہمارے لئے آسانی والا معاملہ بھی فرمائے رب زدن علم رب یسر و لا تعسر و تمم بالخویر کوشش کریں آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں یہ علم میں اضافہ کی اور کاموں میں آسانی کے لئے دعا ہے اور یہ قائدہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے خریدہ ہوگا تجوید کا کورس سیکھنے کے لئے اس قائدے کا یہ لیسن نمبر سکس ہے لیسن نمبر سکس یہ حرکات کی جو ہے نمشک ہے کہ جب الفاظ کو ملا کے حروف کو پڑھا جاتا ہے تو پھر کیسے اس کی مشک ہوتی ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے الف پڑھ لیں یا حمزہ پڑھ لیں جو مرضی پڑھ لیں اس کو الف زبر آ با زبر با دال دو زبر دن ابا دن الف زبر آ حا زبر حا دال دو پیش دن احا دن یہاں پہ حا ہے حا حلق سے نکلنے والا حا ہے یہاں پہ حا نہیں ہے پھر آگے ہے الف زبر آ خوہ زبر خوہ زال زبر زا زا نہیں ہے زال ہے خوہ کو موٹا کریں گے گرین کلر اس بات کو شو کر رہا ہے کہ خوہ موٹا حرف ہے خوہ کو موٹا کریں گے اس کو حمزہ بھی پڑھتے ہیں کافی لوگ اس لئے اگر آپ کو کوئی حمزہ بتائے تو وہ بھی غلط نہیں ہے ہم اسے حمزہ پڑھ لیتے ہیں تھوڑی جر کے لیے کہ ساروں کو کلیریٹی ہو جائے کہ حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں الف بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ زبر آ میم زبر ما روہ زبر روہ امار روہ روہ کو موٹا کریں گے ہمیشہ روہ کو موٹا کریں گے روہ کو موٹا کرنے کا قائدہ ہے وہ قائدہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آج کی لیکچر کا ایک بہت مین پارٹ ہے کہ روہ کا کیا قائدہ ہے باقی تمام حروف کو جو موٹے حروف ہیں یہ خواہ ہو گیا ضاد ہو گیا ضوئین والا ضوہ ہو گیا قواف ہو گیا جتنے بھی موٹے حروف ہیں نا ان کو ہر جگہ بھی موٹا کرنا ہے چاہے زیر ہے چاہے زبر ہے چاہے پیش ہے اس کو موٹا کرنا ہے لیکن روہ کا اپنا قائدہ ہے روہ ہر جگہ موٹا نہیں ہوگا روہ موٹا کرنے کے لیے اس کی شرائط ہیں اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر ہوگی جب روہ حرکت میں ہے یعنی کہ روہ کے اوپر جزم نہیں ہے روہ کے اوپر جزم نہیں ہے یہ حرکت میں ہے زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک چیز اس کے اوپر ہے اگر زبر ہوگی تو پھر اس کو موٹا کریں گے امارو پیش ہوگی تب بھی موٹا کریں گے جہاں پہ پیش ہے نا اس کے اندر لیسن نمبر سکس کے اندر کوئی بھی اس کے اندر یا پھر قرآن مجید کے اندر ایکزمپل دیکھ لیں جس طرح ادھر ہے سورورن اب اس میں رو پہ پیش ہے یہاں پہ بھی موٹا کریں گے سورورن اس کو تھوڑا سا موں گول کریں گے سورورن لیکن جہاں پہ رو کے نیچے زیر آ جائے گی جہاں پہ رو کے نیچے زیر آ جائے گی وہاں پہ رو کو موٹا نہیں کریں گے والعصری نہیں پڑیں گے بلکہ تو یہ رو کا قائدہ ہے کہ اگر حرکت میں ہوگا تو پھر اس کے نیچے زیر ہوگی تو موٹا نہیں ہوگا زبر یا پیش ہوگی تو پھر موٹا ہوگا اگر اس کے اوپر جزم ہے جس طرح اگر ہم والعصر پہ رکیں گے تو پھر کیا کرنا ہے اس کو موٹا کرنا ہے کہ نہیں جب اس کے اوپر جزم ہوگی تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھیں گے کہ پچھلے حرف پہ کیا تھا اور اسی طرح اگر پچھلے حرف کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو جزم والے روہ کو موٹا کریں گے اگر پچھلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی زبر اور پیش نہیں ہوگی تو پھر اس روہ کو بھی باریک پڑھیں گے اس روہ کو بھی باریک پڑھیں گے جس طرح ان اللہ علیہ کلی شئی قدیر قدیر اس کے اندر اب راہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پچھلے حرف پہ زیر تھی اس سے پچھلے حرف یا ہے اس سے پچھلے دال ہے یا پہ بھی جزم ہے پچھلے حرف سے مراد کیا ہے وہ بلا پچھلے حرف جس کے اوپر حرکت تھی اب انسان پوچھے کہ واللہ علیہ کلی شئی قدیر کے اندر تو راہ کے پیچھے یا ہے اور یا پہ بھی جزم ہے تو ہم نے وہ بلے پچھلے حرف کو دیکھنا ہے جس کے اوپر حرکت ہے دال کے اوپر حرکت ہے وہ دیکھیں گے اس کے نیچے زیر تھی اس لیے ہم رواہ کو باریک پڑھیں گے اس کے اندر بھی سواد کے نیچے زیر تھی اس لیے ہم نے رواہ کو باریک پڑھنا ہے لیکن اس کے اندر رواہ کے پچھلے سواد کے اوپر جزم اور اس سے پچھلے عائن کے اوپر زبر اس لیے اس کے اندر رواہ کو موٹا پڑھیں گے تو ابھی یہ لیسن نمبر سکس کے اندر آپ اپنی پریپٹس کریں اس میں سے میں بیچ بیچ میں سے کچھ حرف میں کچھ الفاظ آپ کو کراتا ہوں با زبر با را زبر را تا دو زیر تن با را را تن را کو موٹا کریں گے کیونکہ زبر آیا ہے با را را تن با را را تن آگے خوا پیش خو لام زیر لی قوس زبر قا خول قا اسی طرح ہم اگر آگے دیکھیں تو آگے آتا ہے واو زبر وا سین زبر سا تا دو زبر تن ویسا تن ویسا باریک ہوگا کیونکہ موٹا حرف نہیں ہے تا موٹا حرف آگیا تو اس کو موٹا کریں گے ویسا تن تو یہ ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے میں تو کچھ الفاظ چھٹوا رہا ہوں کیونکہ دس منٹ کے لیکچر میں آپ کو پتا ہے سارا نہیں ہو سکتا لیکن آپ پورے لیسن کی پریکٹس ضرور کہنیں بلکہ ایک بار نہیں دو تین بار کریں میں نے بتایا تھا اگر آپ دیں گے تو بہت اچھا ہوگا اور اگر آپ کسی اور کو آگے بھی ٹیچ کریں گے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے انسان جب دوسروں کو بھی سکھا رہا ہوتا ہے کوئی چیز جب خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو زیادہ اچھے طریقے سے کلیر ہوتی ہے اور اس طرح ابھی ویورز آپ لوگ دیکھیں آگے یہاں سے نکلے گا اور ویورز کوئی ایکزمپل یہ ناخی رو تن کر لیتے ہیں یہاں پہ تا کو موٹا نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ تا ہے تو نہیں ہے تو یہاں پہ تا کو باریک پڑھیں گے لیکن خوا کو اور رو کو موٹا کریں گے خواہ ویسے ہی موٹا حرف ہے رو کے پر زبر آ رہی ہے اس لیے ناخی رو تن خوی خواہ کے نیچے زیر آئے گی موٹا کرنے کے لیے مو کو گول کریں گے ناخی رو تن ناخی رو تن مو کو گول کریں گے خود بخود موٹا نکلے گا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا موٹا کرنے کے لیے مو کو گول کرنا ہے ہلکی سی واو کی ٹچ آئے گا بیچ میں ہلکا سا واو کا ٹچ ناخی رو تن ویورز اس سے اگلا ہم ایک چھوٹا سا سبق دیکھتے ہیں اس طرح آپ نے اس لیسن نمبر سکس کی پوری رویئن کرنی ہے یہ لیسن نمبر سکس جو میں نے آپ کو ادھر میڈیا فائل نے بھی دکھا رہا ہوں اس کی آپ نے پورے کی پریکٹس کرنی ہے اور اس میں آپ کو کوئی بھی ایشیو آتا ہے کسی بھی لفظ کے اندر وہ لفظ آپ مجھ سے کمنٹ کے اندر یا پھر ویڈس ایپ گروپ کے اندر ضرور پوچھیں یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری ساری تجویر ٹھیک ہو جائے اور رویئرز ابھی ہم لیسن نمبر سکس کے ساتھ کیونکہ یہ تو پچھلے والے کی رویئن تھی ساری اس کے ساتھ ہم لیسن نمبر سیون چھوٹا سا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات بتانے کی یا باقی تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہ بات بتانے کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش اس کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے با کھڑی زبر با اس کے اندر ایک علف کے برابر جیسے با علف با ہوتا ہے نا اتنا لمبا کرنا ہے جہاں کھڑی زبر آ جائے گی تو ایک علف کے برابر لمبا کریں گے با کھڑی زبر با یا کھڑی زبر یا رو کھڑی زبر رو میم کھڑی زبر ما لام کھڑی زبر لا خوا کھڑی زبر خوا غائن کھڑی زبر غوا اسی طرح جب کھڑی زیر ہوگی کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر ہوگی اس کو ایک ایکسٹرا یا کے برابر لمبا کریں گے جس طرح باہ زیر یا بی ہوتا ہے نا آگے جا کے آئے گا اس طرح جب کھڑی زیر نیچے آ جائے گی تب بھی اسی طرح تھوڑا سا لمبا کریں گے باہ زیر بی کی طرح چھوٹا سا نہیں پڑیں گے بلکہ باہ کھڑی زیر بی یا کھڑی زیر ی غائن کھڑی زیر غی توہ کھڑی زیر موٹا کریں گے تھوڑا سا واو کا ٹچ آئے گا کیونکہ توہ ہے توہ کھڑی زیر اچھا اسی طرح پھر کھڑی زبر بھی ہوگی کھڑی زیر بھی ہوگی کھڑی پیش کے وقت کیا کریں گے جس طرح کھڑی زبر میں ایک ایکسٹرا آلیف کے برابر لمبا کیا تھا کھڑی زیر میں ایک ایکسٹرا یا کے برابر لمبا کیا تھا کھڑی پیش میں ایک ایکسٹرا واو کے برابر لمبا کریں گے جس طرح با پیش واو بو ہوتا ہے نا اس طرح با کھڑی پیش بو اسی طرح سواد کھڑی پیش سو اس کو سین کی طرح سیٹی کی آواز بھی نہیں نکالنی میں بتا رہا ہوں سواد کو سیٹی کی آواز نہیں نکالنی اور سواد کے اندر موٹا کرنا ہے سین موٹی نہیں لیکن سواد موٹا ہے سواد کھڑی پیش سو تھوڑا سا مو گول کریں گے نا واو کا ٹش دیں گے خود بخود موٹا ہو جائے گا اسی طرح ہا ہے ہا یہ ہاتھی والا ہا ہے اس کو سینے سے نکالتے ہیں ہا ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زہر ہی ہا کھڑی پیش ہو تو اسی طرح آپ نے اس لیسن نمبر سیون کی بھی پریٹس کرنی ہے لیسن نمبر سکس میں ہم نے حروف کو ملا کے ان کی حرکات کی پریٹس کی ہے جس طرح ہم نے حرکات پہلے سیکھی تھی اور لیسن نمبر سیون کے اندر ہم نے کھڑی زبر کھڑی زہر کھڑی پیش کو سیکھا ہے کہ ایک ایک ایکسٹرا علیف ایک ایک ایکسٹرا یا اور ایک ایکسٹرا واو کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ملیں گے اور ہم آگے جو ہے نا مدو لیند والا لیکچر ہے اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی انشاءاللہ سیکھیں گے جس طرح آج ہم نے ایک مین چیز سیکھی روا کا قائدہ کہ روا کے اوپر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں روا کے اوپر زبر ہوگی تو موٹا کریں گے اور پیش ہوگی تو موٹا کریں گے نیچے زیر ہوگی تو موٹا نہیں کریں گے اگر روا ساکن ہے روا ساکن سے پچھلے حرف جس کے اوپر حرکت تھی اس کو دیکھا جائے گا پچھلے حرف ساکن ہے تو اس سے پچھلے کو دیکھا جائے گا جس کے اوپر حرکت تھی اور اسی طرح اگر اس کے اوپر زبر یا پیش تھی تو موٹا کریں گے روہ ساکن کو اور اگر اس کے نیچے زیر تھی تو روہ ساکن موٹا نہیں ہوگا یہ ہم نے روہ کا قائدہ آج سیکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں انشاءاللہ آپ کمنٹس میں بھی اور ورسائل گروپ میں بھی فریلی پوچھ سکتے ہیں بلکہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا اس سے میری بھی ریوین ہوگی اور آپ کا بھی اچھا انڈرسٹیننگ ہو جائے گی لیکچر کے بارے میں اور ہمارا جو مقصد ہے کورس کا وہ پورا ہوگا آپ کی دعاوں کے طلبگار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ